اسلام علیکم آج میں بناوں گی قرآن مجید یا بک کے لئے کور اور اس کے ساتھ لگائیں گے زپ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے 2 پیس فیبرک بڑا لے لیا ہے اور 2 پیس سمال پاکٹس کے لئے فیبرک میں نے لے لیا ہے 1 زپ اور 1 یہ پیچ میں لگاؤں گی کیونکہ یہ میرا پلین فیبرک ہے تو اس کی اوپر میں یہ پیچ لگاؤں گی تو یہاں پہ میں پہلے قرآن مجید کی لمبائی اور چڑھائی میشر کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے میشر کرنا ہے یہاں پہ میں نے فیبرک پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کس طرح سے آسانی کے ساتھ فیبرک کو کٹ کر سکتے ہیں تو دو طریقوں سے میں آپ کو دکھاؤں گی ایک انچی ٹیپ کی مدد سے اور ایک نورما طریقے سے آپ اس طرح سے قرآن مجید یا بک کو رکھیں اور دونوں سائیڈوں سے ہاف ہاف انچ ایکسٹرہ چھوڑنا ہے جو کہ سلائی میں جائے گا اس طرح سے بلکل فلیٹ کر کے بک کو آپ رکھ لیں تو دونوں سائیڈوں سے ہاف ہاف انچ چھوڑ دیں یا ہاف انچ سے تھوڑا سا ایکسٹرہ آپ چھوڑ دیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے بھی آپ میشر کر سکتے ہیں اور انچی ٹیپ کی مدد سے بھی تو یہاں پہ میں نے لمبائی لے لی ہے یہ دیکھیں ایٹ پوائنٹ فائف میں نے یہاں پہ لمبائی لی ہے اور دونوں سائیڈوں سے میں نے ہاف ہاف انچ ایکسٹرہ چھوڑا ہے جو کہ میرا سلائی میں جائے گا یہاں پہ میں نے بلکل لمبائی میں اس لیے لیا ہے کیونکہ میری جو زب ہے وہ چوڑی اوپر بلکل کمپلیٹ ہے یعنی پیجز کی سائیڈ پہ جو آئے گی زب پیجز کی اوپر تو میری چوڑی بلکل پوری ہے اگر آپ کی زب چوڑائی میں کم ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ دونوں سائیڈوں پہ ایکسٹرہ ہاف ہاف انچ یا اس سے جتنے بھی ایکسٹرہ لینا ہے آپ لے لیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں چوڑائی میں آپ کو میجر کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں تک ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ تک میں نے میجر کیا اور جو درمیان مارا میرا جگہ ہے وہاں پہ میں نے نہیں لیا ایکسٹرہ کیونکہ وہاں پہ میری زب پوری آ جائے گی اور اگر آپ کی زب وہاں پہ پوری نہیں ہے یعنی کہ کم ہے وہاں پہ تو یہاں پہ پھر آپ نے میجر میٹ میں کپڑا ایکسٹرہ لے لینا ہے اور سلائی میں جو جائے گا ہاف ہاف انچ وہ پھر آپ نے اور ایکسٹرہ لینا ہے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی یہاں پہ یعنی کہ زب کی اگر چوڑائی جو ہے اوپر جو میری بک یا قرآن مجید کی چوڑائی میں جو پیجز کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اگر کم ہے تو پھر آپ نے کپڑا میجر میٹ میں تھوڑا سا اور ایکسٹرہ لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لمبائی اور چوڑائی دونوں آپ کو میجر کر کے دکھا دی ہے اور دونوں پیس بلکل سیم لینا ہے لمبائی اور چوڑائی میں ایک جو ہے میرا لائننگ ہوگا جو پرنٹڈ ہے اور جو پلین ہے وہ اوپر والا کور ہوگا اور یہ دو پاکٹس ہوں گی جو لائننگ کے اوپر لکانی ہے اس طرح سے بالکل سیدھے سائٹ پہ پاکٹس لگانی ہے یہاں پہ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی بہت آسان ہے ایک دفعہ آپ بنا کے دیکھیں گے تو آپ کو بالکل مشکل نہیں لگی گی 3.5 میں نے پاکٹس کی چوڑائی لیئی ہے اور لمبائی میں جتنا آپ کا کور ہے اتنی ہی اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ زب کتنی لمبی لینی ہے یہاں پہ ایک سائٹ سے دوسرا اور پھر تیسرا تین سائٹ تک لمبائی میں زب آپ نے لمبی لینی ہے جتنی بھی آپ کی بکی لمبائی ہے اتنی اس طرح سے اور آپ نے دیکھا ہوگا میری زب جو اوپر ہے وہ بالکل چوڑی پوری آئی ہے اگر آپ کی زب وہاں پہ تنگ ہے تو پھر آپ نے ایکسرا کپڑا ساتھ میں لے لینا ہے جس وقت آپ فیبریک کی کٹنگ کریں گے پیس کو پہلے میں پریس کی مدد سے اچھے سے لگا لوں گی یہاں پہ یہاں پہ پیچ میرا لگ گیا ہے پر میں اس کی اوپر سلائی بھی لگاؤں گی دانکہ یہ اچھے سے مضبوطی سے لگ جائے جس طرح پیچ کی پتی ہیں اس طرح سے بنی ہوئی ہیں سیم میں اسی طرح سے ون سائٹ پہ سلائی لگاؤں گی آہستہ ایسا سے آپ سلائی لگاتے جائیں اور دوسرے سائٹ پہ میں سمپل سلائی لگا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ وہاں پہ آپ نے بس سمپل سلائی آپ لگا لیں تو بھی اچھے سے پیچ لگ جائے گا اگر آپ کی کٹنگ بلکل ٹھیک ہوگی تو کور بلکل انشاءاللہ فٹ آئے گا بکس کے اوپر اور اگر کٹنگ میں آپ نے مسٹیک کر دی تو پھر دنگ آ سکتا ہے کور تو اگر آپ تھوڑا سا لوس بنانا چاہیں تو آپ تھوڑا سا کٹنگ کے وقت کپڑا ایکسٹرہ چھوڑ دیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بلکل سلائی لگا لی ہے ایک سائٹ کے اوپر اب نیچی کی طرف سلائی لگا کے تو درمیان میں بھی سلائی لگا لیں گے تاں کے پیچ اچھے سے مضبوطی سے لگ جائے یہ دیکھیں بیک سائٹ سے ایک سائٹ سے میں نے سمپل سلائی لگا لی ہے اور ایک سائٹ پہ میں نے بلکل پتیوں کے جس طرح سے پتیاں لگی ہیں اسی طرح سے اور اب جو میری پاکٹس ہیں ہی دیکھیں پاکٹس کی ایک سائٹ کی سمپل سلائی لگا لیں گے تاں کے اس میں سے داکی بغیرہ نہیں نکلیں اور باقی کے جو تین سائٹ ہیں تو وہ تو سلائی میں چلے جائیں گے یہ دونوں سائٹ کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی یہاں پہ دیکھیں اور اس طرح سے یہ جو میرا لائننگ والا پیس ہے دھیان رکھنا ہے جو آپ کا لائننگ والا پیس ہے وہاں پہ یہ پاکٹس آئیں گے تو اس طرح سے پاکٹس رکھیں لائننگ والا پیس میرا سیدھا ہے سیدھے سائٹ کیوں پر ہی پاکٹس جو ہیں وہ بھی اس طرح سیدھے ہی رکھنا ہے اور یہاں پہ تینوں سائٹوں پہ سلائی لگا لیں ہلکی سی تاکے جب ہم بعد میں سلائی لگائیں تو دونوں پیس کی تو پاکٹس رکھیں وہ آرام سے ایک جگہ پی ہی رہیں ہمیں مشکل نہ ہو سلائی لگانے میں تو ہم یہاں پہ سیمپل سلائی تینوں سائٹوں پہ لگا لیں گے پاکٹس کی یہاں پہ میں نے دونوں پاکٹس کی سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پاکٹس بننے گی اب یہ جو اوپر والا کور ہے اوپر والا سائٹ ہوگا فیبرک کا تو اس کا میں نے میڈ پوائنٹ لے لیے ہیں دونوں سائٹوں پہ میڈ پوائنٹ آپ لگا لیں تب آپ زب لگائیں تو آپ کو آسانی رہے گی اور زب بھی اچھے سے لگ جائے گی یہ دیکھیں زب کا الٹا سائٹ ہے اور یہ سیدھا تو سیدھا سائٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف کرنا ہے یہ دیکھیں جو فیبرک کا سیدھا سائٹ ہے زب کا سیدھا سائٹ بھی اس طرف کر لیں یہاں پہ میں تھوڑا سا ایکسٹرا زب کو چھوڑوں گی اور یہ والا پیس جو ہے یہاں سے میں کٹ کر لوں گی تھوڑا سا اگر آپ کی زب یہاں سے پلین ہے تو آپ نورمل رکھیں اور اس کی اوپر جس طرح میں سلائی لگاؤں گی اس طرح سے سلائی لگا لیں یہ دیکھیں یہ دونوں درمیان والے پوائنٹ بالکل سیم جگہ پہ آنے چاہیے اس طرح سے رکھیں یہاں پہ آپ کو سٹارٹ میں بہت دھیان رکھنا ہوگا آگے بالکل مشکل نہیں ہے سٹارٹ میں یہاں پہ دھیان رکھیں یہاں پہ تھوڑا سا سلائی کو آگے پیچھے کر کے مضبوط کر لیں اور یہاں پہ آکے یہ دیکھیں یہاں پہ آکے زب کو موف کرنا ہے ہم نے نیچے والا جو فیبرک ہے اس کو بالکل موف نہیں کرنا وہاں پہ چنٹ بھی نہیں آنی چاہیے زب کو ڈیلے آج سے آرام سے تھوڑا سا موف کر لیں یہاں پہ نیڈل کا دیان رکھنا ہے کہ نیڈل نیچے ہی ہو تو پھر آپ کی زب جو ہے وہ اچھے سے موف بھی ہو جائے گی اور فیبرک بھی نہیں ہلے گا یہ دیکھیں فیبرک بھی موف نہیں ہوگا اور آسانی سے آپ کی سلائی کمپلیٹ ہو جائے گی یہاں پہ میں زب کو تھوڑا سا کھل لوں گی اور سیدھا سلائی کو میں کونے تک لے کے جاؤں گی اور کونے پہ آکے بھی اسی طرح سے زب کو صرف موف کرنا ہے جس طرح سے میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ صرف زب کو ہم نے پلٹنا ہے جو نیچے والا فیبرک ہے وہ وہیں پہ رہنا ہوگا اس میں چنٹ نہیں آنی چاہیے اور سارے کونوں پہ اسی طرح سے سلائی لگانی ہے اور اب دوسرا جو درمیان والا سائیڈ آئے گا وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے وہاں پہ کس طرح سے سلائی لگانی ہے یہاں پہ بھی کونے پہ آکے اسی طرح سے زب کو پلٹ دینا ہے نیچے والا فیبرک وہیں پہ ہونا چاہیے اس پہ کوئی بھی چنٹ نہیں آنی چاہیے اور اب یہاں پہ جو میرا دوسرا درمیان والا پوائنٹ ہے وہاں پہ ہم آگئے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پہ کس طرح کرنے یہاں پہ سیدھی سلائی نہیں لگانی یہاں پہ آکے زب کو اس طرح سے موف کریں اور ایک چھوٹی سی پلٹ ایک چھوٹی سی بلکل ہلکی سی پلٹ یہاں پہ ڈال دیں اور زب کو بلکل درمیان والے پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے یہاں پہ سلائی کو اچھے سے مضبوط کر لیں اور نیڈل کو وہیں پہ چھوٹ دیں اور زب کو یہاں پہ میجر کر لیں کہ جتنی زب دوسرے سائٹ پہ ہم نے چھوٹی ہے یہ دیکھیں نیچے کی طرف تو اتنی ہی زب چھوٹ دیں یہاں پہ بھی اگر تھوڑی زیادہ آگے پیچھا گئی تو پھر زب کھلوز کرتے وقت ہماری زب جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی تو یہاں پہ دیان رکھنے اور یہاں پہ تھوڑی سی سلائی دوسری زب کی اوپر لے کے آئیں اب یہ جو ہماری دوسرے سائٹ کی زب ہے یہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی پلٹ یہ دیکھیں اس طرح سے زب کو پلٹیں اور ہلکی سی پلٹ ڈال کے زب کو بلکل صیدہ کر لیں اب دوسری کونی کی طرف آگئے ہیں بہت آسان ہے ایک دفعہ آپ لگائیں گے تو آپ کو بلکل مشکل نہیں لگی گی صرف سمجھنا ہے کہ آپ جب اس کو سیدھا کریں تو پھر ہماری زب کس طرح سے آنی چاہیے بلکل اچھے سے لگ چاہے ہماری زب تو کونوں پہ بھی یہاں پہ بھی دیان رکھنا ہے کپڑے کو ویسی ہی چھوٹ کے تو زب کو صرف پلٹ کے تو سلائی لگا لیں اب جہاں سے سلائی شروع کی تھی وہیں پہ آکے تو سلائی کو فنش کر دیں یہ دیکھیں اور جب اس کو سیدھا کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا کونوں زب کا بن جائے گا اب جو میرا لائننگ والا پیس ہے تو سیدھا سائٹ دوسرے کور کی سیدھی سائٹ کی طرف کر دیں یہ دیکھیں جو پاکٹس ہیں وہ بھی میری سیدھی سائٹ کی طرف تھی تو سیدھا سائٹ دونوں کا ایک دوسری کی طرف فیس کر لیں اور اُلٹا سائٹ اوپر کر دیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھے سے دیکھ لیں جو زب ہے وہ اندر کی طرف چھوڑنی ہے زب کو اندر کی طرف ہی چھوڑنا ہے ساری زب جو ہماری لگی ہے وہ اندر کی طرف چھوڑ کے تو اس کی اوپر سلائی کے سرہ لگانی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ایک سائٹ سے یہاں پہ میں آپ کو مارک لگا کے دکھا رہے ہوں یہاں سے اوپن چھوڑنا ہے اتنا پارٹ اوپن چھوڑنا ہے یہاں پہ سلائی نہیں لگانی ہے باقی ساری سلائی لگا لیں کیونکہ یہاں سے بعد میں جب ہم ساری سلائی کمپلیٹ کریں گے تو یہاں سے اس کو سیدھا کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جو میرے میڈ والے پوائنٹس ہیں تو دونوں پوائنٹس کو اچھے سے اس طرح سے ملا لیں تو درمیان والا پوائنٹ بہت ضروری ہے آپ دونوں سائٹوں پہ درمیان والے پوائنٹ ضرور لگانا اور پھر اس طرح سے درمیان سے سلائی شروع کریں گے تو دونوں سائٹوں پہ سیم ہمارا فیبرک جو ہے وہ پورا آ جائے گا اور جو اوپر سلائی لگی ہے اس سلائی کی اوپر جو ہم نے زب لگائی تھی پہلے تو اسی کی اوپر آپ سلائی لگاتے جائیں تو آپ کو بہت آسانی آسان لگے گا آسانی سے سلائی آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اور زب کا دہان رکھنا ہے یہاں پہ زب اندر کی طرف ہی چھوڑنی ہے یہ دیکھیں زب باہر کی طرف نہیں آنی چاہیے زب کو اندر کی طرف چھوڑنا ہے تو جو پہلی سلائی لگائی تھی وہ والا فیبرک آپ اوپر رکھ لیں یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پہ بھی میں نے اوپر چھوڑی ہے تاں کہ سلائی اوپر لگاتے جائیں آسانی سے اور زب جو ہے ہماری پوری اندر کی طرف رہ جائے اور یہ والا پارٹ اوپن چھوڑنا ہے تھوڑی سی جگہ یہاں پہ میں نے مارک لگا کے آپ کو دکھایا تھا تین سے چار انچ جو اوپر والی جگہ ہے یہاں پہ تو تین سے چار انچ کھلی چھوڑ دیں اور باقی ساری سلائی اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں اب جہاں سے پہلے ہم نے تھوڑے سے کونے چھوڑے تھے سوری جس طرح سے زب لگائی تھی سٹارٹ میں ہم نے اوپر والی کور کے اوپر تو یہاں پہ اب ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ دیان رکھنا ہے یہ دیکھیں کونے پہ آکے کونے پہ آکے اچھے سے سلائی کو مضبوط کر لیں اور جو اوپر والا فیبریک ہے زب والا اس کو صرف موف کرنا ہے جو نیچے والا فیبریک ہے اس کو موف نہیں کرنا اس کو فلیٹ ہی چھوڑنا ہے اور تھوڑا سا جس طرح سے پہلے کونے کی طرف لے کے آئے تھے ہم سلائی کو زب لگاتے وقت اسی طرح یہاں پہ سٹپ کریں اور پھر اوپر والی فیبریک کو موف کریں اس کو سیدھا کر لیں اور سمپل سلائی آگے کی طرف لے آئیں نیچے والی فیبریک کو دیان رکھنا ہے موف نہیں کرنا بس صرف تھوڑا سا آپ نے دیان رکھنا ہے باقی بہت آسان ہے اس کو بھی اگر آپ دیان رکھ کے سلائی لگائیں گے تو آپ کی سلائی بہت اچھے سے لگے گی انشاءاللہ ساتھ میں زب کو دیکھتے جانا ہے اور یہاں تک سلائی کمپلیٹ کر لیں اور جو میری باقی ایکسٹرک زب ہوگی اس کو میں کٹ لوں گی دونوں سائیڈوں سے اب کور کو سیدھے کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے سلائی میری کمپلیٹ ہے جو اوپن جگہ ہے اس کے اوپر بھی پہلے سلائی لگا لیں گے ایک سائیڈ سے شروع کر کے تو ساری ہم فور سائیڈ سپیس سلائی لگائیں گے اور جو میرا اوپن پارٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ نے دیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ بیچھو نٹ وغیرہ نہیں آنی چاہیے اور یہاں سے ایک جگہ سے سلائی شروع کریں جس طرح سے پہلے سلائی لگائی تھی اسی طرح سے تو فیبرک کو دونوں سائیڈوں سے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی ہاتھ کی مدد سے پیچھو کی طرف کرتے جائیں اور ساری سلائی کمپلیٹ کر لیں اس کی اوپر سلائی لگا لیں تو ہمارا فیبرک جو وہ اچھے سے بیٹھ جائے گا خوبصورت بھی لگے گا اور صفائی بھی آ جائے گی تو بہت اچھے سے یہ کور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو آسان لگا ہوگا مشکل نہیں لگا ہوگا اور بنائیے گا ضرور انشاءاللہ اور اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کرنا اور امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو آسان لگی ہوگی اور اچھے بھی لگی ہوگی اس طرح سے اگر آپ کی کوئی فیوریٹس بوک ہیں تو ان کے آپ کور بنا کے تو ان کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں ان میں اور اس طرح سے آپ کی بوکس محفوظ بھی رہیں گی یہاں پہ تو میں قرآن مجید کیلئے بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے قرآن مجید کیلئے اچھے کور بنانا اور یہ دیکھیں اب جہاں سے سلائک شروع کی تھی وہاں پہ ہم واپس آ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل بہت اچھے سے کونے بن گئے ہیں سلائک کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پاکٹس بھی بن گئی ہیں اچھے سے اگر آپ پاکٹس تھوڑی سی بڑی بنانا چاہتے ہیں چوڑی تو آپ تھوڑا سے ایکسرا بھی چوڑائی میں لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ساری سلائی صفائی کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ڈیزائن بھی اچھا لگا ہوگا کور کا اب میں آپ کو چڑھا کے دکھاتی ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا لوس رکھنا ہے بہت زیادہ فٹ آپ کو نہیں چاہیے میں نے یہاں پہ بلکل فٹ کور بنایا ہے تو آپ تھوڑا سا کٹنگ کے وقت کپڑا ایکسٹر لے سکتے ہیں کوئی بھی فرق آپ کو سلائی میں نہیں پڑے گا اگر آپ ہاف ہاف انچ ایکسٹر لے لیں انشاءاللہ تو میں نے یہاں پہ فٹ کور بنایا ہے تو اگر آپ قرآن مجید کی لئے تھوڑا سا لوس کور بنانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا لوس بنا لیں وہ بھی بہت اچھا بنے گا انشاءاللہ اس طرح سے آپ اپنی پیوریٹس بوک جو ہیں وہ اچھے سے سیف کر سکتے ہیں اور ان کے اچھے سے کور بنا سکتے ہیں اور قرآن مجید کی لئے بھی اچھے کور بنانے چاہیے اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے کور جو ہے وہ فٹ آگیا ہے امید ہے میری شی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ دیکھیں زپ کھلوز کریں تو اس طرح سے دکھائی دے گا کتنا حبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ تھنک یو پر واشنگ اللہ حافظ